موسیقی 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 جو انہوں نے ریاکٹیا پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ ٹو لیٹل اور ٹو لیٹ ہے بٹ اسٹل ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور ان سے یہ ہم بہت ہی ریسپیکٹفولی یہ مزارش کرتے ہیں اب آپ جس طرح کھل کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دو طرح کے ہندو ہوتے ہیں ایک دھارمک ہندو اور ایک راجنیتک ہندو تو یہ بات ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بہت دیر سے آپ کی سمجھنا ہے راجنیتک ہندو تو اس ملک میں اس دن بن گیا تھا جس دن آریسس کے بنیاد رکھی گئی تھا اور اس کے بعد پھر راجنیتک ہندو نے انیس سو افسی سے جو کام شروع کیا تو وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دیش جو ہے ایک سیویل وارڈ کی طرف پروا ہے تو بہت دیر سے بولے لیکن اب ہماری آپ سے خاصتے کب آپ لوگ جم جائیں گے اور اس راجنیتک جو ہندو توہ ہے کہہ وہ راجنیتک اسلام ہم راجنیتک اسلام کے بھی خلاف ہیں اس ملک میں ہم راجنیتک ہندو توہ کے بھی خلاف ہیں آپ اور ہم مل کر ایک بات کی تحریک چلائیں میں اس کو وافر کرتا ہوں کہ کونسٹیوشن کے مطابق اس ملک کو چلائے جائے گا جیسا آپ نے کونسٹیوشن کی بات کہیں سر تو اوپر کا کور کونسٹیوشن ہے لیکن اندر پورے قانون بدلے جا رہے ہیں زابطیں بدلے جا رہے ہیں میں بات پھر سے بابری مسجد پر آوں گا سر کیوں کہ بابری مسجد کو کہیں تو بھی مسلمان بھی بھولتا نظر آ رہا ہے وہ بھی اب اس جگہ کو رام مندر کہتے ہیں جبکہ ایک راج سیاسی پہلو رہا ہے ہم انیس سو پچیس سے جیسے آپ نے کہا کہ آر ایس ایس بنی پھر نائنٹین سکٹیوور میں بی ایچ پی بنی انیس سو چوراسے میں بھاجپا بنی انیس سو چوراسے میں دو سیٹوں پر بھاجپا جی تھی تب تک کہیں پر بھی رام مندر نہیں تھا سر تو یہ جو اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جس طرح سے اب تو رام سے بھی بڑھ کر موڈی کو دکھایا جا رہا ہے اس طرح کی باتیاں ہیں دیکھئے ایک بہت اہم پہلو آپ لوگ سب افسوس یہ ہیں کہ ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں کل رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے سوال سے مجھے وہ بات یاد آگا ہے ہمیں رام جنم بھومی کی تحریک کی اصل ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے جب پرائم میسٹر پریشنات پلتاب سنگھ ایک عجیب طریقے سے وہ پرائم میسٹر بن گئے اس کی تفصیل کیا تو بیان کرنے کا میرے پاس اس وقت وقت نہیں ہے تو اب جب ان کے پرائم میسٹر بننے کے بعد پہلے الیکشن آیا تو ویپی سنگھ صاحب نے یہ سوچا کہ بھئی میرا ووٹ بینک بننا چاہیے تو انہوں نے بہت اچھی سٹڈی کر کے وہ بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مسلم وورٹ بینک کو میرے ساتھ رہے لیکن اکیلے مسلم وورٹ بینک سے میں نے جیت پانا اور وہ خود راجہ تھے راجپورٹ تھے تو راجپورٹ تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ نہیں کریں گے تھوڑا بہت کریں گے کاف کی وجہ سے پھر بھی جو وورٹ چاہیے اتنے نہیں ہو جائے تو انہوں نے پھر یہ بہت امدہ موو چلا ہے کہ او بی سیز کو اپنا وورٹ بینک بنائے تھے اور او بی سیز اس ملک میں کم سے کم ففٹی ٹو پرسٹ ہیں تو انہوں نے منڈل کمیشن کی جو شفارشات کی فائل مدتوں سے علماری میں گھر گھرز کھا رہی تھی اس کو نکالا اور اس کو نے سوچا کہ اگر ہم منڈل کمیشن کی شفارشات کو نافذ کر دیں گے تو ہمیں او بی سی وورٹ مل جائے اگر او بی سی کا ٹوئنٹی پرسن وورٹ ہم کو مل جائے گا ٹوئنٹی فائی پرسن مل گیا تو ہمیں کوئی یہ ان کا ایک اچھا پرولیکل موف تھا اب اس کے جواب آر ایس ایس نے کیسے دیا یہ ہے بہت زیاد رکھنے کی باری مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ منڈل کمیشن کے بارے میں اعلان کے بعد مجھن فورٹی ایٹ آورز آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں امرجنسی میٹنگ گلائی اور وہ میٹنگ نون سٹاپ فورٹی سکس آورز چلیں بیٹ میں لوگ اٹھے بھی نہیں بس کھانا کھایا پھر آگئے گواش روم گئے اور پھر آگئے ہم ہم ہوت محنت کر کے انہوں نے اس کی اسٹریٹی بنایا کہ اگر ہم سامنے سے او بی سی ریزرویشن کی مخالفت کرتے ہیں تو ہمیں بہت نقصان پہنچے گئے اس نے انہوں نے کہا کی بجائے اس کے کہ ہم او بی سی کے معاملے میں گورنمنٹ کی پولیشی یا ویٹی سنگھ کی پولیشی کو اپوز کریں انہوں نے رام جنم بھومی کی تحریک چلانے کا اعداد رام جنم بھومی کی تحریک کا بابری مسجد یا رام مندر سے کوئی تعلق نہیں تھا یہ پیورلی پولٹیکل موف تھا اور افس میں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بات ایڈوانی جی نے خود اپنا آرٹیکل میں لکھی تھی کہ یہ موف دراصل یہ تھا کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے اور ہم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ او بی سیز جتنا زیادہ دھارمک ہندو ہیں اور کوئی نہیں ہے جو مندر جانے والے پوزہ پارٹ کرنے والے وہ او بی سیز ہیں اور او بی سیز کی مہلائیں ہیں عورتیں ہم نائنٹیوز کے قریب ہوا تقریب نہیں نہیں یہ یہ بلکل بلکل ایکی نائن جو الیکشن ہوگا تھا اس میں تو راجی بان بھی آگئے تھے اس سے پہلے بھی تو یہ انہوں نے موف کھیلا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مندر کا مسئلہ مذہبی نہیں تھا یہ ان کو کوئی ایشو چاہیے تھا جس پر وہ ایک زبردست تحریک کلا سا اور تحریک کلا کر وہ سب لوگوں کو میرسیز کو خاص طرف اور او بی سیز کو جن کے آبادی کفٹی پرسن سے زیادہ ہیں ان کو جوڑ سکتے ہیں اور اسی لیے او بی سیز ہی کے ایک لیڈر لالو پرشاد نے اس کو روکا تھا بیہار میں تو اب بھی اگر آپ سچمت دیش کے حالات کے آپ کو اندر مطالع کریں تو پچھلے دس بارہ سال میں یہ جو آپریس کلاس ہے اس کے اندر بہت بیداری بڑی ہے کئی لیڈرز کھڑے ہو گئے ینگ لیڈرز کھڑے ہو گئے جگہ جگہ ان کی تحریکیں کھل رہی ہیں آہ او بی سیز کے اندر بھی مدیسنوں کے اندر بھی شلوڑکاس کے اندر بھی ٹرائبل لوگوں کے ساتھ انہوں نے منیپور میں جو کچھ کیا اس کا اثر آدھیباسیوں پر جو پڑا پورے ملک میں تو یہ سب کے سب طاقتیں اس وقت یہ کوئی بیدار ہو رہی ہیں اور پھر سے وہ جو منڈل اور کمنڈل کا مسئلہ ہے تو منڈل کا مسئلہ پھر سے سرسیس پر اوپر آ رہا تھا اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر منڈل کا مسئلہ اوپر رہا تو ٹوئنٹی فور کے الیکشن میں ان کا اچھا انجاب نہیں ہوتا تو ہمیشہ سے منڈل کے جواب میں کمنڈل ہی کام آتا یہی وجہ ہے کہ سارے شنکر اچاریوں کی محالفت کے باوجود ادھور منڈل میں بائی جنوری کا مہورت مکروا کر وہ گویا یہ کام کرائے جا رہا ہے شنکر اچاریہ نے تو ایک بہت راز کی بات یہ نہیں بتا دی ایک شنکر اچاریہ رہے مجھے نام تو یاد نہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کاشی کے اس اچاریہ سے بات کی کہ جس نے یہ تاریخ نکالی ہے بائیس جنوری تو اس نے یہ کہا ہمیں یہ تو منہوز یہ بتا رہے ہیں لیکن اس نے پوچھا کہ کاشی سے کہ آپ نے یہ بائیس جنوری کی تاریخ کیوں نکالی تو انہوں نے کہا ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جنوری کے اندر کی کوئی تاریخ نکالی ہے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس کے لیے جو سب سے زیادہ قوترہ اور مقدس بابرکت تاریخ ہو وہ نکال دی جے ہم کو یہ کہا گیا تھا کہ جنوری کے اندر کی تاریخ نکالی ہے تو میں نے اپنے گیان کے حساب سے جنوری کے اندر کی جو سب سے بہتر تاریخ تھی وہ نکال کر ان کو دے دی بس مجھ سے تھی ایک آرڈر ملا تھا کہ جنوری کے اندر کی ڈیٹ ہونی چاہیے اب اس میں کوئی شبہی نہیں رہ گیا کیونکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اس کا الیکشن سے تاریخ اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن کو پریپون کرنے کے تیار اس کو بجائے مارچ ہو کے پریل کے لے جانے کے اس سے پہلے ہو سکتا ہے فروری میں کر دیوں سارے ملک سے لوگ آ رہے ہیں اور پورے ملک میں ایک زبردست کارسیوہ جیسا ماحول بنا ہوا ہے اور اس میں بھی خدا نخواستہ گودھرا جیسا کوئی واقعہ بھی ہوتا ہے ستیپال ملک نے بھی اس پر بات ستیپال ملک نے بہت کھل کر بات کہی ہے میں خود ستیپال ملک سے دو بار ملا ہوں تو اس کا اندیشہ بہت ہے خدا کرے کہ ایسا کچھ نہ ہو تو یہ تو دھرم کے نام پر راجنیت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت عرصے سے ہی لوگ کر رہے ہیں شنکر اشاریہ لوگوں سے احترام کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں یہ بہت دیر کر دی مہرمان آتی آتی آپ نے بہت دیر کر دی پھر بھی ابھی بھی آپ ہے تو اب آپ در اپنے اسٹینڈ پر مضبوط رہیں گے اور پبلک کو سمجھائیے آپ تھوڑا نکلیئے معاصل میں آپ بھی آترائے نکلیئے اور آپ بھی نکل کر پبلک جو ہمارے ہندو بھائی بہن ہیں ان کو سمجھائیئے کہ تم اس چکر میں نہ کرو تم دھارمک ہندو رہو لیکن راجنیت ہندو دھرم کے نام پر یہ مت کرو موسیقی